بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لئے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے اور لاکھوں کروڑوں اور بوں کربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لگے عدالت کے قوانین اور عدالت کے جو عداب ہیں ان کے بارے میں جانیں گے ان کے بارے میں جاننا ہر پاکستانی کے لئے بہت ضروری ہے چاہے وہ عام شہری ہو یا کوئی وکیل ہو تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لئے اگری سلائٹ پر ناظرین عدالت میں ہر کام جو ہوتا ہے بہت حساسمیت کا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے عدالت میں ہر شخص سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ عدالت کے عداب اور قوانین کے مطابق جو ہے عمل کرے گا اگر کوئی شخص جج یا عدالتی عملہ کی دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا جس میں جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ شامل ہیں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے عدالت کے جو قوانین اور عداب ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے جن پر ہر جو شخص ہے جو عدالت میں پیش ہوتا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے پہلے نمبر پر عدالت کی رہداریوں اور سیڑیوں میں دھیمے لہجے میں جو ہے وہ بات کریں عدالت میں ایسی چیز نہ لائیں جو کہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکے کیونکہ یہ قابل سزا جرم ہے ابھی ریسنٹلی اس مہینے میں دو تین کیسز جو لہور کی سیشن کوٹ ہے اس میں ایسے آئے اور ان کو پھر گرفتار بھی کر لیا گیا تو ان پر ایٹی اے کا جو مقدمہ بنتا ہے وہ بھی شامل اس کی دفعات کی شامل کی گئیں دیشل گردی کی دفعات بھی لگیں انہیں شخص پر تو چلتے ناظرین مزید جاننے کے لیے تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے کہ عدالت میں آتے ہوئے کوئی بھی بڑا بیگ یا اشیاء نہ لائیں کیونکہ سیکیورٹی کے مرحلے میں آپ کو مشکلات پیش ہو سکتی ہیں مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ جب کوٹ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اب تو جو سیکیورٹی ہے بہت سخت ہے چیکنگ پوری ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ بنے گا کیونکہ سائلین آتے ہیں تو بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے پاس کوئی سمان ہوتا ہے جو تھے نمبر پر لباس جو ہے صحیح پہنیں کیونکہ یہ پیشہ ورانا کام ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے اچھا لباس پہننا چاہیے اور پاس جو نمبر پر اپنے مقدمہ کے لیے بروقت تشریف لائیں صبح جب جو عدالت کا وقت ہوتا ہے اس وقت پر جو آپ کا گیس لگا ہوا ہے چاہے آپ وکیل ہیں یا چاہے آپ کلائنٹ ہیں تو جو ہے وقت پر تشریف لائیں نشہ کی حالت میں نہ ہو کیونکہ بہت سے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو نشہ کی عادت ہوتی ہے کچھ کے نسوار کیا نشہ ہوتا ہے کچھ کے دوسرا نشہ مزید عادت ہوتی ہے تو یہی میں کہوں گا کہ اپنے مقدمہ کے لیے بروقت تشریف لائیں اور نشہ کی حالت میں نہ ہو نمبر چھے کمرہ عدالت میں سگرن نوشی کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے اور چونگم چبانا بھی جو ہے یہ منع ہے کمرہ ہے عدالت میں ساتھوں جو پوائنٹ ہے آپ کے مقدمہ کے بکارنے تک جو ہے آپ کو خموش بیٹھے رہنا چاہیے آپ خموشی سے بیٹھے رہیں جب تک آپ کو مقابکہ کی جو آواز نہیں لگائی جاتی تب تک ناظرین جب بھی آپ دیکھیں باہر عدالتوں کے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھر شوہ شرابہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے پھر کسی دوسرے بندے کو جس کا وہ پکارا گیا ہوتا ہے نام جب مقدمے کا جب آ کر کہا جاتا ہے تو ان کو سنائی نہیں دیتا صحیح طرح سے بڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے پھر دو دو تین تین دفعہ آ کے پھر وہ پکارا جاتا ہے ان کو آٹھ میں نمبر پر جس صاحب کی جو ہے وہ تعظیم اور عزت کریں انہیں عزت ماب یا جج کہہ کر بات اپ کریں عدالت کے دوسرے لوگوں اور حملہ سے جو ہے وہ عزت سے پیش آئیں آٹھوں پوائنٹ یہ تھا نوہ پوائنٹ ہمارے پاس ہے آپ جج صاحب کی تعظیم میں کھڑے ہوں جب وہ داخل ہوں یا باہر جائیں آپ کا پتہ چل جائے گا جب حوالدار جو ہے کوٹ کی جو ہے آواز لگائے گا دسیو نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کمرہ عدالت میں اچھی آواز میں نہ پڑھیں جب تک جج صاحب آپ سے نہ کہیں جاروہ جو پوائنٹ ہے جب تک آپ کمرہ عدالت میں ہیں کوئی بھی بات جو سنیں دوبارہ نہ دھرائیں کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ کمرہ جو عدالت ہے اس میں موجود لوگوں وکلا اور دوسری پارٹی کو سننا نہیں چاہیے اس لیے جو ہے جو ایک دفعہ آپ سن لیں اچھی طرح سن لیں اس کو بار بار جو ہے وہاں پہ نہ دھرائیں اب باروے نمبر پر جو پوائنٹ ہے عدالت کے کمرے میں کسی قسم کی سوتی بسری ریکارڈنگ اور تصویریں کینچنا منع ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں جو تصویریں لینا شروع کر دیتے ہیں ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے ایسا کام کرنا وہ بھی عدالت میں جو ہے کمرہ عدالت میں یہ منع ہے کمرہ عدالت میں پالتو جانوروں کا داخلہ جو ہے منع ہے لوگ اپنے ساتھ مختلف قسم کے پالتو جانور بھی کبھی لے آیا کرتے تھے لیکن فیلحال یہ بھی اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پالتو جانوروں کا بھی جو ہے وہ داخلہ جو ممنوع ہے چود میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ براہے مہربانی کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے اپنا موبیل وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیں اور پندروں اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ کمرہ عدالت میں اپنا پین پینسل اور کاغذ جو ہے ساتھ لے کر رہے ہیں تاکہ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے نوٹ سے بنا سکیں عدالت میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے یم وقلہ ہیں یہ ان کے لیے پوائنٹ ہے تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ